جس طرح کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جس کو شہزادی سے محبت ہوئی بادشاہ کی بیٹی سے محبت ہوئی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا دربار میں ایک وزیر تھا جو اس کا جاننے والا تھا وزیر کے پاس گیا اور وزیر سے کہا کہ تم کسی طرح میری شہزادی سے شادی کراؤں کہتے ہیں وزیر نے کہا کہ بادشاہ کو ایک داماد چاہیے اپنی بیٹی کے لیے شوہر چاہیے ہے لیکن اس نے شوہر کے لیے جو سینڈرڈ رکھا ہے وہ یہ کہ بڑا عبادت کرنے والا مخلص پر ہزگار ہو دنیا کے خواہش اس کے اندر نہ ہو اگر تم کچھ عرصے کے لیے ایسا پریٹینڈ کرو بہت عابد و ظاہد بن جاؤ کسی جھومپڑی میں جا کر جنگل میں اکیلے رو اور وہاں عبادت کرو تو میں تمہارا یہ کام کر سکتا اس کو یہ آئیڈیا اچھا لگا وہ جنگل میں گیا چھوٹی سے اٹھے ہیں اس نے اپنے لیے ایک ہٹ بنایا اس میں بیٹھ کر عبادت کرنے لگا اور جب اس نے وہاں عبادت کرنی شروع کی اس کو مزہ آنے لگا یہاں تک کہ کچھ دن نہ گزرے تھے کہ وہ وزیر بادشاہ کو لے کر اس کی جھومپڑی میں آیا بادشاہ اس کی جھومپڑی کے اندر گیا جنگل میں اس کے چھوٹے سے گھر میں ٹوٹے ہوئے گھر میں گیا اور اس نوجوان سے ملاقات کی بادے کی بادشاہ امپریس ہوا اور اس نے کہا اس نوجوان سے کہ مجھے تمہارا عبادت کرنا تمہارا تقوی اچھا لگا میں چاہتا ہوں تم کسی دن میرے پاس آ کر محل میں ملو میں اپنی بیٹی کے لیے شوہر تلاش کر رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ تم میرے آنے والے مستقبل کے لیے ایک اچھے جمعی ایک اچھے داماد ثابت ہو سکتے ہیں جب بادشاہ نے یہ کہا اس کو اپنی خواہش مل گئی اس نے فوراں بادشاہ کو جواب دیا میں آپ کو ریسپونڈ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں وزیر خوش ہوا اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا جیسے ہی بادشاہ اس جھوپڑی سے باہر نکلا ہے پیچھے سے اس نوجوان نے اپنا ساز و سامان اپنا بوریا بستر سمیٹا اور کسی ایسی جگہ چلا گیا جہاں اس کی کسی کو خبر نہ ہوئی گم لا پتہ کسی کو علم نہ تھا وہ کہاں گیا کیا ہوا وزیر حیران ہوا کہ اس نے خواہش کی تھی اس نے چاہا تھا اور میں بادشاہ کو دھر لے کر گیا پھر بھی منا ہوا یہاں تک کہ بہت عرصہ گزر گیا ایک ٹائم کے بعد اس وزیر کی ملاقات اس نوجوان سے ہوئی جیسے اس نے بادشاہ کی ملاقات کروائی تھی لہٰذا اس وزیر نے پوچھا مجھے بتا جب تیری خواہش پوری کر دی گئی تھی تو تو کیوں چلا گیا تو تو نے کیوں اپنی نیت اپنا ارادہ بدل دیا اور اپنے اس ڈیسیجن سے ہمیں تم نے انفارم بھی نہ کیا اس نوجوان نے کہا جب بادشاہ میرے پاس آیا میرے اس جنگل کے چھوٹے سے جھومپڑے میں اور اس نے وہ بات کہی جو میں سننا چاہتا تھا تو اس وقت میں نے اپنے آپ سے سوال کیا اتنی عبادت کی تو بادشاہ چل کر تمہارے جھومپڑے میں آ گیا ایک آرزو ایک خواہش کے پیچھے اگر میں اپنے رب کے لیے عبادت کروں تو کیا میرے دل میں میرا رب نہیں آ سکتا تو کیوں نہ میں اپنی عارضو کو ایک دنیاوی چیز سے بدل کر صحیح درست طرف لے آؤں اور اس چیز کی خواہش کروں جو میرے لیے واقعی فائدہ مند ہے لہٰذا میں نے اپنی اس خواہش کو چھوڑا اور کہا میرے اس جھومپڑے جیسے دل میں میں اللہ کو بلا دا تو یہ عارضو کا فرق ہے یہ خواہش کا فرق ہے یہ تمنا کا فرق ہے